بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رہن والا ہے وہ یقتعہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے چار دن کے اندر اس ساری زمین کو بنایا اور اس کے اوپر پھل پھول اور زمین پر پہاڑوں کو اور سمندروں کو سجایا میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنائے اور اس کے اوپر چاند سورج اور ستاروں کو مزین کیا اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اور خصوصا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ پر اپنے خاص رحمتیں برکتیں اور سلام دی نازل فرما میرے اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ جو لوگ جس مقصد کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جو وہ مو سے بول نہیں سکتے لیکن دل کے اندر یہ خیال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے میرے اللہ دل کے چھپے ہوئے رازوں کو اپنی رحمت اور برکت اور سلامتی سے پورا فرما دے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج انتیج جمادی الاول کا دن ہے اور جمادی الثانی کا مہینہ بالکل آج شام کو شروع ہونے والا ہے تو اس کی اہمیت اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ہے اس مہینے کے اندر جمادی الثانی کا جو ہی مہینہ آیا کرتا تھا میرے نبی کے دور میں تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصے تمام فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم چودہ رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے تو آج اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ آ کر سوال کرتی ہے تو میرے نبی کی بیٹی نے جو جواب دیا اکل حیران ہو جاتی ہے ذہن پریشان ہو جاتا ہے کہ دیکھ لو کتنا لگاؤ تھا میرے نبی کی بیٹیوں کا اللہ تعالی کے ساتھ اور ان مہینوں کے ساتھ اور چاند اور ستاروں کے ساتھ ان کو اللہ سے بڑی محبت تھی ان کی جو جو چیزیں بنائی ہوئی تھی اللہ کی ان سے وہ بھی محبت کرتے تھے تو اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج کا بڑا تکڑا وظیفہ ہے بڑی بات غور سے سننے والی ہے اور خصوصاً وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں خصوصاً وہ عورتیں جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے خصوصاً وہ عورتیں جو گھروں کے اندر شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں خصوصاً وہ عورتیں جن کو کوئی ایسی مرض ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آج اس وظیفے کے اندر ان کے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ان کا حل حضرت میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ کی بیٹی نے بتا دیا تھا تو وہ طریقہ کار بتانے سے پہلے وہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک التماس کروں گا جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری طور پر کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا آج کول ہے میری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی نے جو بتایا آج میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں اس بات کو سینے سے لگا لینا تو جس نبی کی وہ بیٹی ہے میرا اللہ فرماتا ہے اے لوگو میں خود بھی اور میرے تمام ملائکاتوں آپ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑتے ہیں تو یا ایوہ اللہ زین آمنون سلو اے ایمان والو جنہوں نے مجھے مانا ہے میرے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کو بھی میں آرڈر دے رہا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی پر درود پڑے اس لیے میرے بھائی اور دوستو سب سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہرہ کے والد جو ہے ان کے بابا جو ہے ان کی خدمت میں ایک دفعہ درود پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا میرے اللہ اس کو قبول فرما میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پاس ایک عورت آئی وہ کہتی ہے کہ میرا خامد بڑی محنت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود میرے گھر کے اندر پیسے کا نام نہیں ہم غربت سے کٹے ہوئے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ کہاں جاتا ہے محنت بڑی کرتے ہیں لیکن پیسے کی کمی رہتی ہے تو میری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی فرماتی ہے اے میری بہن آج رات جمادی السانی کا چاند نظر آنے والا ہے آج ایک بہت بڑی خوش خبری ہے اور بڑا مقدس رات ہے اور اس رات کو جب چاند نظر آ جائے تو چاند کی طرف دے کر آپ نے سونے نبی پر تین بار درود پڑنا ہے اور پھر سات مرتبہ سورہ کوسر پڑنی ہے تو اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہے جس چیز کی طلب ہے آج مانگ لینا ہے جو ہی جمادی السانی کا چاند نظر آئے اس کی طرف دیکھنا ہے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے اور اپنے نبی کا واسطہ دینا ہے اور نبی کی بیٹی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا واسطہ دینا ہے اللہ پاک آپ کی یہ دعا کبھی رد نہیں فرمائیں گے تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور خصوصاً میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج جمادی السانی کا چاند نظر آنے والا ہے آج دن انتی جمادی الاول ہے اور رات کو جمادی السانی کا چاند نظر آ جائے گا تو آج آپ نے اس کا خواست اتمام کرنا ہے چاند جو ہی نظر آئے تو چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے اگر فرض کیا آپ کو چاند نظر نہیں آتا بدل ہے یا دھند ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے اگر آپ کو خبروں میں پتا چال جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو پھر آپ نے اس مغرب کی طرف مو کر کے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دل کے اندر وہ تصور کرنا ہے جو بی بی فاطمہ نے کہا تھا تو میرے بھائی اور دوستوں کسی کی ماں بہن بیٹی آئی دعا مانگ لے گی تو الحمدللہ ساری زندگی کے لیے کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس کو صدقہ جاریہ سمائی کر دوستوں میں ضرور شیئر کرو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو